موسیقی صدای حق کشمی نیوز کے ناظرین السلام علیکم برطانیوں میں دو پاکستانی نیاد بائیوں کو شرمناک ترین جرائم پر جیل بھیج دیا گیا اس خبر کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں منشل سٹریٹ کراؤن کورٹ مچسٹر نے بری کے ریشی دو بائیوں کو کم سن بچیوں کے ریپ اور دورانے ریپ ان کی تصاویر بنانے کے جرم میں سزا سنا دی ایک بائی جو محمد حسین جو ساؤت کراس سٹریٹ بری کا ریشی ہے نے ایک چودہ سالہ لڑکی کا اس وقت ریپ کیا جب اس کی اپنی عمر بھی سولہ سال تھی محمد حسین جس کی عمر اب بیس سال ہو چکی ہے اور جب ایک بچے کا باپ بھی ہے نے دورانہ سترہ میں ریپ کیا اور اس نے سیکس کرتے ہوئے اپنے شکار کی ویڈیو بھی بنا لی اس کے علاوہ بھی مجرم نے دیگر دو لڑکیوں کا ریپ کیا جن کی عمریں چودہ سال کے لگ بگ تھی دو مواقع پر اس کے بائی حاشم حسین نے کم سن بچی کو ریپ کرتے ہوئے بھی ویڈیو بنائی جبکہ دیگر لوگوں کے حمرہ محمد حسین کو ریپ کے دو اور ایک معصوم بچی کی دورانے ریپ فوٹو بنانے کی الزمات میں جرم ثابت ہونے پر چھ سال دو ماہ سزا سنائی گئی اور اسے نوجوان مجرموں کے انسٹیٹیوٹ میں پوری کرنی ہوگی اس کے بڑے بائی کو معصوم بچیوں کی ویڈیوز اور فوٹو بنانے کا جرم ثابت ہونے پر چار سال قیاد کی سزا سنائی گئی کرون پروسیکشن آفیسر نے عدالت کو بتایا کہ محمد حسین اور حاشم حسین نے لڑکیوں کا ریپ کیا جس سے لڑکیوں کی زنگی پر منفی اثرات مراتب ہوئے میں ان لڑکیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے زبردست اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پولیس کے ساتھ تعاون کی اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے ثبوت فرام کیے جس سے ہم ملزمان تک پہنچ سکے ملزمان کو جیل میں پچھا کر اب ان کے جرائم کا شکار ہونے لڑکیوں کو کسی حد تک اتمنان ہو گیا ہوگا اس فیصلے سے جرم کرنے والوں کو خبر ہو جانی چاہیے کہ کسی جرم میں ملافظ ہونے والے کسی شخص کو معاف نہیں کیا جائے گا سینئر تفتیشی آفیسر انسپیکٹر آئین نے کہا کہ ملزمان محمد حسین اور حاشم حسین کو کٹیرے میں لانے کے لیے بہت مشکلات پیش آئیں لیکن اب جیل کی صلاحوں کے پیچھے ملزمان کو اپنے کیے کا احساس ہوگا اس کیس کو عدالت میں لے کر جانے میں جہاں لڑکیوں کے دلیرانہ ساتھ کی بہت اہمیت ہے وہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے افسروں نے بھی بہت محنت کی ہے